خواب میں کتوں کو دیکھنا یہ کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے زیادہ در کتوں کو دیکھنا عموماً اچھا نہیں ہوتا اور اس کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں لیکن بسا اوقات یعنی خواب اس قسم کا ہوتا ہے اس کی نویت اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے فور ایکزمپل انسان دیکھتا ہے خواب میں کہ کوئی چیز اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کوئی کتہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کو کاٹ رہا ہے تو یہ عموماً شیطانی اثر کی علامت ہو سکتی ہے جادو کی علامت ہو سکتی ہے ہر کسی کا ایسے نہیں ہوتا لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے مریض کو جس کو اس طرح کے خواب آتے ہیں کالا کتہ ہے وائٹ کتہ ہے اس نے اس کو کاٹ لیا ہے یا کاٹنے کوشش کر رہا ہے تو یہ یعنی شیطانی اثر جادو جنات کی علامت ہو سکتی ہے لیکن وہی اگر آپ کو کتہ چاٹ رہا ہے آپ کے پاؤں کو ہاتھ کو تو یہ منافق شریر کی علامت ہے جو آپ کو شر پہنچا سکتا ہے لیکن آپ کو اللہ کے طرف سے اشارہ مل گیا کہ آپ کے قریب کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو آپ کو شر پہنچا سکتا ہے پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کتے کو مارتے ہیں کتے کو بھگاتے ہیں کتہ آپ سے ڈھر کے باگتا ہے تو یہ برا خواب نہیں ہوتا یہ پوسٹیف سائن ہوتا ہے یا کتہ آپ کے گھر میں آیا چلا گیا بھاگ گیا یا کتے کو آپ نے مار دیا تو یہ ایک طرح سے پوسٹیف سائن اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ شیعاتین ہی ہیں جو شیعاتین جو ہیں انسانوں میں یا جنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے آپ کو بچا لیا ہے پھر اسی طرح سے اگر کتے کے موں میں آپ اپنا ہاتھ دیکھتے ہیں پاؤں دیکھتے ہیں تو یہ بھی جادو جنات کی علامت ہو سکتی ہے میں نے ایک بار میرا جادو گر سے واسطہ پڑھا اور مجھے چونکہ مریض کی کنڈیشن ایسی تھی کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے سمجھ میں اس لیے نہیں پا رہا تھا کیونکہ نہ تو پڑھائی میں مریض کی کوئی کنڈیشن چینج ہوتی تھی نہ اس کے بعد کوئی مریض کی کنڈیشن چینج ہوتی تھی تو اس پر ہم نے جب دیکھا چیک کیا رکیا کیا اس کا حل کیا علاج کیا تو دیکھا ہم نے کہ اس دوران میں مذہب پڑھائی بھی کرتا تھا دعا بھی کرتا تھا کہ یا اللہ اس پیشن کا کیا مسئلہ ہے مجھے دیکھا تو میں نے تب دیکھا تھا کہ میرا ہاتھ یعنی کتے کے موں میں ہے جب میں اس کے علاج اور پھر جادو گر سے اس سے بڑی دیر ہمارا مقابلہ بھی چلتا رہا وہ معاملات بڑے ہوئے اور پھر اللہ تعالی نے اس کو شکست دی اور اس کے شر سے ہمیں محفوظ کیا تو اس طرح کے کچھ معاملات ہو سکتے ہیں یہ شیطانی اثر کی علامت ہو سکتے کہ اس طرح کا خواب آتا ہے تو آپ اس کا اثر زائل کریں آپ جو ہے وہ اللہ سے پناہ مانگے اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ جو ہے وہ پڑھائی کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے اور پڑھائی کرنے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ کریں اس میں اعوذ باللہ من شر شیطان و شریحہ پڑھ کے لیفٹ سائیڈ پر پھوکیں صدقہ بھی دیں حباظتی پڑھائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ مطبع وہ بھی پڑھے اس کے بعد اللہم اینہ نجالو کفینو رہیم و نعوذ بکن چھرو رہیم یہ دعا جو ہے یہ بھی تین سو بار شروع کر دیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے انشاءاللہ آپ کو محفوظ کر لیں